السلام علیکم فرینڈ جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے سیڈن سٹارٹ ہو گیا ہے اور لوگ کے پاس بریڈ وغیرہ آ گئی ہے مگر کچھ ٹپس ایسی ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو میں نے خود ازمائی دیئے وہ میں آپ کو اپنی ویڈیو میں شو کرتا ہوں کہ آپ کو کس طرح اپنے بٹ کو ہلانا ہے تاکہ وہ آپ سے ڈیرے نہیں پہلی چیز آپ نے کوئی ویسل بجانی ہے تاکہ مطلب سیٹی بجانی ہے تاکہ آپ کو جو برڈز ہیں وہ آپ کی سیٹی پہ ہل لیا اس کو پتا چلے کہ ہاں میرا مالک آگیا جو مجھے کھانا وغیرہ دیتا ہے وہ آپ سے ڈیرے نہیں پہلی چیز آپ نے یہ اپنے برڈز سے بلکل نکالنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں اچھی بریڈ لینا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اچھے چکس آئیں اور آپ کے جو برڈز ہیں وہ اچھی طریقے سے بریڈنگ کریں دوسری چیز سوف فوڈ میں آپ کو چھنا گندم بھٹا یہ ساری چیزیں دینی ہیں مگر آپ نے اس میں مورنگا وغیرہ بھی ڈالنا ہے مورنگا کے بینیفٹ آپ کہیں بھی سرچ کر لیں آپ کو بینیفٹ اس کے مل جائیں گے اور نورملی بینیفٹ مجھے پتا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ سوف فوڈ کے اندر آپ کو مورنگا وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کو ایڈ لازمی کرنی ہیں چیز آپ کو نیسٹنگ اچھی دینی ہے لوسن وغیرہ دینا ہے اور ایک چیز کا خاص شیل رکھنا ہے کہ آپ کو نیسٹنگ دینے سے پہلے جو ہے ان کے باکسز کے اندر آپ اچھی طریقے سے جو چنٹیوں کی یا کیڑوں کی دوائی ہوتی ہے وہ آپ اس میں ڈالو تاکہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی بھی اس طرح کے دیمار چنٹیاں یا اس طرح کے کوئی بھی کیڑے وغیرہ اس کے نیسٹنگ کے اندر نہ آئیں چوتی چیز آپ کو ہفتے کے اندر وائٹیمنز وغیرہ دینے ہیں ان کو اور دو ہفتے کے بعد آپ منظر سرکے کا پانی دیں مطلب ایسا نہیں کہ آپ ان کو کنٹینو دیں ہفتے میں ایک ہفتے کا گیپ رکھیں تاکہ یہ ہے کہ ان کے جو اندر کوئی بھی بیماری ہے وہ جنریٹ نہ ہو وہ پیدا نہ ہو اس سے وہ بیمار نہ ہو اور نہ ہی ان کو کوئی مطلب کوئی بھی ایسی بیماری ہے جیسے ابھی آپ کو بتائیں موسم چینج ہو رہا ہے ہلکہ ہلکہ تھنڈ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے تو بہت سارے جو ہیں بڑھ میں یہ پرابلم آتی ہے کبھی کہ مطلب کسی کی آنکھ میں مچھر بیٹی آتا ہے مچھر کی ویسے دانے نکل آتا ہے اور کسی کی آنکھ جو ہے ویسے خراب ہو جاتی ہے کسی کو موشن وغیرہ لگ جاتا ہے تو اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے پانچ کی اور سب میں آخری چیز یہ ہے کہ آپ کو جو بڑھ آپ لگا رہے ہو آپ نے اس کو دیکھنا ہے نوٹ کرنا ہے کہ کہیں وہ فیمل فیمل تو نہیں لگی گئی اور میل فیمل تو نہیں لگے گئے کیونکہ اس چیز کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آگے جو بریڈنگ سیزن سٹارڈ ہوئے یا بریڈنگ سیزن ابھی جو چل رہا ہے لوگوں نے اس طرح نظر کے اپنے پیر چھوڑا ہے تو وہ فیمل فیمل سے لگی ہے میل میل سے لگا ہے اب کچھ لوگ کے پاس بریڈ آ رہی ہے تو وہ زیادہ کانٹیڈیمنٹیں آ رہے ہیں کچھ لوگ کے پاس بریڈ نہیں آ رہی تو وہ زیادہ سے پریشان ہیں تو کوشش کریں اگر آپ کوئی بھی برڈ لگاتے ہیں کوئی بھی آپ اس میں پیر بناتے ہیں تو اس کا زیادہ خیال رکھیں کہ آپ کو پتا چلے کہ ایکچول چیز لگی بھی کیا اور آگے کیا جا کے ان کا عمل آئے گا یا کیا جا کے ان کی بریڈ آگر آئے گی فرنڈز ان ساری چیزوں کو آپ مسمت کرنا ہے یہ ساری چیزوں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو ایک ایک کر کے آپ فوکس کرنا دیکھنا اور سمجھنا کہ میں نے آپ سے کیا کہا ہے اور کیا شیئر کیا ہے یہ میری اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اسی طرح میں نے اپنی کالونی بنائی اور اسی طرح میرے پاس الحمدللہ بریڈ اچھی آئی ہے جو میں آپ کو اپنی ویڈیوز میں اپنی چیزوں میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو کوشش کریں کہ ان ساری چیزوں پر عمل کریں اور زیادہ برٹس کو پریشان نہیں کریں مطلب ایسا نہیں کریں کہ ان کے پاس کوئی اس طرح کی چیز ٹانگ دیں جس سے وہ ڈریں اور بار بھن کو چیک کریں کہ بھائی وہ انڈے دے رہے یا نہیں دے رہے اس طرح نہیں کریں آپ کے اس پر بریڈ نہیں آئے گی کہ بریڈ کر بھی رہا ہوگا تو وہ ڈر دے آئے گا یہ بار بار ہمیں ڈسٹرپ کر رہا ہے تو کوشش یہ کریں کہ برٹس کو اکیلا چھوڑ دیں تھوڑا سا ٹائم دیں ایسا نہیں کہ آپ بالکل اکیلا چھوڑ دیں ٹائم اگرہ دیں کھانے پینے کا خیال رکھیں چھوٹی سی ویڈیو تھی میں نے سوچا آپ ایسا شیئر کر دوں چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا تینکیو فرنڈ اللہ حافظ